بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ خیر یہ سے ہوں گے ویلکم کرتے ہیں واؤنی اپ ڈی ٹی وی میں پیارا سوستو یہ خبر کچھ اچھی نہیں ہے خاص طور پر ان کے لیے جو پاکستان انڈیا بنگلہ دیس افغانستان نپال یا انڈونیشیا کسی بھی ملک سے اگر آپ سعودی واپس جانا چاہتے ہو تو یہ ویڈیو ہم آپ کے لیے بنا رہے ہیں جیسے کہ آپ کے ذہن میں صرف اور صرف ایک ہی بات ہوگی کہ سترہ مائی کو فلائٹس کھل رہی ہیں فلائٹس اوپن ہو رہی ہیں تو یہ ویڈیو میں آپ کے لیے بنا رہا ہوں یہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ سعودی میں سمارٹ لوگڈون چرو ہو چکا ہے رمضان میں بھی لوگڈون چرو رہے گا لیکن آپ لوگ کو جو نیا نوٹیفکیشن آیا ہے وہ آپ لوگ کو دکھانے والے اسی ایک منٹ کی ویڈیو میں تو ویڈیو پوری دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے ایک ریکویسٹ لازمی کریں گے ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو لازمی دوبالی جیگا تو پیارے سو سو بات کرتے ہیں فلائٹس کے مطلق کہ کیا فلائٹس سترہ مائی کو بحال ہو جائیں گی تو میں آپ لوگوں کو واضح طور پر یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان کو اب ریڈ لسٹ میں شامل کر دیا گیا ہے برطانیہ کی طرف سے اب سعودی کی طرف سے کیا ہوگا سعودی میں بھی ڈیلی بیسک پہ پانچ سے چھ سو کرونا کیسز سامنے آ رہے اس لیے جن میرے بھائیوں کے ذہن میں یہ ہے کہ سترہ مائی کو فلائٹس کھول رہی ہیں وہ اپنے ذہن سے یہ بات نکال دے یہ ڈیٹ آگے بڑھ سکتی ہے کیونکہ کرونا کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ نوٹیفکیشن جاری کیا گیا تھا اگر پاکستان میں کرونا کیسز کم ہوئے تو ان کے لیے فلائٹس کھولی جائیں گے لیکن آپ خود اندازہ لگا لیں کہ پاکستان کو اب ریڈ لسٹ میں کچھ ممالک نے شامل کر دیا ہے اب اللہ خیر کرے یہ کرونا کیسز کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں